اوم شانتی سنتے ہیں آج چودہ جولائی دوہجار چوبیس کی اویقت ملی یہ روائج ملی ہے پچیس نومبر دوہجار کی ملی کا سار ہے باپ سمان بننے کے لیے دو باتوں کی دردتا رکھو سمان میں رہنا ہے اور سب کو سمان دینا ہے باپ سمان بننے کے لیے دو باتوں کی دردتا رکھو پہلی بات شمان میں رہنا ہے اور دوسری سب کو سمان دینا ہے تو یہ آج کی ملی کا سار ہے آج حفیقت باپ دادا بولے آج باپ دادا اپنے پیارے تے پیارے میٹھے تے میٹھے چھوٹے سے برامڑ پروار کہو برامڑ سنسار کہو اس کو ہی دیکھ رہے ہیں تو باپ اپنی کریشن کو آج کیسے دیکھ رہے ہیں پیارے تے پیارے میٹھے تے میٹھے چھوٹے سے برامڑ پروار کے روپ میں بابا کہتے ہیں یہی برامڑ سنسار ہے جیسے کوئی باگوان اپنے بگیچے کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے پروار کا مالک اپنے پروار کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے ایسی بھگوان اپنی رچنا کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں بابا کی رچنا کیا ہے سنگم پر برامڑ پروار تو بابا کہتے ہیں چھوٹا سا سنسار کتنا نیارہ بھی ہے تو پیارہ بھی ہے کیوں پیارہ ہے پوچھ رہے ہیں بابا کیونکہ اس برامر سنسار کی ہر آتما وشیس آتما ہے سویم بھگوان کہہ رہے ہیں کہ اس برامر سنسار کی ہر آتما وشیس آتما ہے سوچ سکتے ہیں جسے سویم بھگوان وشیس آتما بولیں تو سوچو ان کے اندر کیا بشیستہ ہوگی جو بھگوان کو پشند آئی بابا کہتے دیکھنے میں تو آتی سادھار آتمایں آتی ہیں اتنی سادھار لگتی ہیں کہ دنیا والے بھروسہ بھی نہیں کرتے ہے نا کہ ان کو بھگوان مل گئے ان کو بھگوان پال رہے ہیں ہے نا یہ بولتے ہیں ہم کو بھگوان پڑھاتے ہیں لوگوں کو وشواس نہیں ہوتا ہے نا کیونکہ دکھنے میں سادھار ہیں پر بھاگ دنیا میں سب سے اونچا ہے اور سب سے وشیش آتما ہے بابا کہتے دکھنے میں تو آتی سادھار آتی ہیں لیکن سب سے بڑے سے بڑی وشیشتہ ہر ایک برامبڑ آتما کی یہی ہے جو پرم آتما کو اپنے دب بودھی دوارہ پہچان لیا پورے سنسار کے لیے جو آج تک رہش ہے بنا ہوا ہے وہ ہم برامبڑ آتماوں کے آگے آ کر ہے نا کھلی کتاب بن چکا ہے دنیا صرف اس کے بارے میں گیت گاتی ہے کہ وہ پیار کا ساگر ہے شانتی کا ساگر ہے سکھ کا ساگر ہے اور ہم بابا کے بچے ہے نا اس سکھ کے ساگر شانتی کے ساگر پیار کے ساگر میں گھوتے لگا رہے ہیں ہے نا اس کا آنند لے رہے ہیں تو بابا کہتے چاہے نبی ورس کے بجرگ ہیں بیمار ہیں لیکن پرم آتما کو پہچاننے کی دب بودھی دب نیتر شیوائے برامبڑ آتماوں کے نامی گرامی وی بی آئی پی میں بھی نہیں ہے بابا کہتے بابا کا بچہ ہے نا جس نے بابا کو پہچانا بھلی وہ نبی سال کا بجرگ ہے بیمار ہے ہے نا اس کی ستھول نجرے کمجور ہیں بن چسمے کہ وہ کوئی ستھول چیز دیکھ نہیں سکتا پڑھ نہیں سکتا ہے نا پر اس نے بھاگوان کو دیکھ لیا بھاگوان کو پرک لیا گھپت ریتی سے آئے برامہ تن میں بیٹھے ہے نا اس نیراکار بابا کو پہچان لیا تو بابا کہتے ہیں یہ جو دب بودھی اور دب نیتر ہے نا سبائے برامبڑ آتماوں کے کسی بھی آتما کے پاس نہیں ہے ہے نا وہ چاہے کتنا بڑا ویگیانک ہو چاہے کتنا بڑا امیر ویقتی ہو ہے نا چاہے کتنا بڑا مہامن لی سرو پر یہ جو دب نیتر اور دب بودھی ہے نا بھاگوان کو پرکنے کی بھاگوان کو پہچاننے کی ہے نا یہ صرف برامبڑ آتماوں کو گفت ہے ایشوری گفت ہے ہے نا یہ کسی کے پاس نہیں ہے بابا کہتے ہیں یہ سب ہی ماتا ہیں کیوں یہاں پہنچی ہیں ٹانگیں چلیں نہیں چلیں لیکن پہنچ تو گئیں ہے نا کتنی ماتایں ایسی ہوتی ہیں جن کا چلنا مسکل ہوتا ہے ویلچیر پہ جاتے ہیں ہے نا ہم ماتایں جاتی ہیں بجرگ جاتے ہیں لیکن بابا سے ملنے کی اندر اتنی لگن ہوتی ہے کیونکہ پہچان لیا ہے کون ملا ہے مجھے تو بھاگوان کی پہچان ان آتماوں کے اندر اتنی کشش پیدا کر دیتی ہے ہے نا کی ان کے شریر کی کمجوری پھر بیچ میں بادہ نہیں بن پاتی ہے نا بابا کہتے تو پہچانا ہے تب تو پہچی ہے نا یہ پہچاننے کا نیتر پہچاننے کی بدھی شبائے آپ کے کسی کو بھی پرابت نہیں ہو سکتی ہے نا یہ تو گفٹ ہے بھاگوان کا سب ہی ماتایں گیت گاتی ہو نا ہم نے دیکھا ہم نے جانا ماتاؤں کو یہ نشا ہے ہاتھ ہلا رہی ہیں بہت اچھا پانڈووں کو نشا ہے پوچھ رہے ہیں بابا ایک دو سے آگے ہے نہ شکتیوں میں کمی ہے نہ پانڈووں میں کمی ہے بابا کہتے لیکن باب دادا کو یہی خوشی ہے کہ یہ چھوٹا سنسار کتنا پیارا ہے جب آپس میں بھی ملتے ہو تو کتنی پیاری آتمایں لگتی ہیں دنیا میں بھی کسی لوکک مات پتہ کے بچے بھی ہے نا آپس میں کئی سمیں کے بعد جب ملتے ہیں پیار سے ملتے ہیں ہے نا خوش ہوتے ہیں ایک دوسرے سے مل کے تو مات پتہ کو ہے نا کتنی خوشی ہوتی دیکھ کے اپنے بچوں کو تو ایسی بابا کو بہت خوشی ہوتی ہے اپنے بچوں کو دیکھ کے ہے نا کیونکہ یہ بابا کا پروار ہے ہے نا بابا ان بچوں کے سامنے ہی پتکش ہوتے ہیں کلپ کلپ ہے نا جو بابا کو پکارتے ہیں بابا اور بابا جن کو پکارتے ہیں بچے ہے نا یہ باب اور بچے کا سممند انبکنرے کا بھاگ ہر آتما کو نہیں ہے ہے نا یوں تو بابا ہر آتما کا پتہ ہے پر اس انبوتی کو ہے نا محسوس کرنے کا بھاگ بہت ویلی آتماوں کو ہی ملتا ہے تو بابا کہتے باب دادا دیس ویدیس کی سرب آتماوں دورہ آج یہی دل کا گیت سن رہے تھے بابا میٹھا بابا ہم نے جانا ہم نے دیکھا یہ گیت گاتے گاتے چار اور کے بچے ایک طرف خوشی میں اور دوسری طرف پشنے کی ساغر میں سمایے ہوئے تھے جو بھی چار اور کے یہاں ساکار میں نہیں ہیں لیکن دل سے دشتی سے باب دادا کے سامنے ہیں ہے نا بابا کس لیے تو اس تھول دوری کوئی معنی نہیں رکھتی ہے نا بابا کے سممک تو بھاونا ہے تو امرج ہو جاتے ہیں تو بابا کہتے ہیں اور باب دادا بھی ساکار میں دور بیٹھے ہوئے بچوں کو سممک ہی دیکھ رہے ہیں چاہے دیس ہے چاہے ویدیس ہے باب دادا کتنے میں پہنچ سکتے ہیں چکر لگا سکتے ہیں پوچھ رہے ہیں بابا باب دادا چار اور کے بچوں کو ریٹر میں عرب خرب سے بھی زیادہ یاد پیار دے رہے ہیں بابا کی بھاونا ہے دیکھو کیسے بولتے ہیں بابا کی بولنے کا طریقہ بابا کا پیار کرنے کا طریقہ کتنا شندر بابا کیا کہہ رہے ہیں بابا اپنے بچوں کو ریٹر میں عرب خرب سے بھی زیادہ یاد پیار دے رہے ہیں چاروں اور کے بچوں کو دیکھ دیکھ سب کے دلوں میں ایک ہی سنکلپ دیکھ رہے ہیں سب ہی نینوں سے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پرماتم چھ ماس کا ہومبرک یاد ہے بابا نے لاس سیجن میں جو ہومبرک دیا تھا بابا کہہ رہے ہیں وہ سب کو یاد ہے آپ سب کو بھی یاد ہے نا بول تو نہیں گیا پانڈوں کو یاد ہے اچھی طرح سے یاد ہے باب دادا بار بار کیوں یاد دلاتا ہے کرڑ سمیں کو دیکھ رہے ہو برامہ آتمہ سویم کو بھی دیکھ رہی ہیں من جوان ہوتا جاتا ہے تن بجرگ ہوتا جاتا ہے سمیں اور آتماؤں کی پکار اچھی طرح سے سننے میں آ رہی ہیں تو باب دادا دیکھ رہے تھے آتماؤں کی پکار دل میں بڑھتی جا رہی ہے ہی شک دیوہ شانتی دیوہ ہی سچی خوشی دیوہ تھوڑی سی انچلی ہمیں بھی دے دو سوچو پکار کرنے والوں کی لائن کتنی بڑی ہے آپ سبھی سوچتے ہو باب کی پتکستہ جلدی سے جلدی ہو جائے لیکن پتکستہ کس کارڑ سے رکی ہوئی ہے پوچھ رہے ہیں بابا جب آپ سبھی بھی یہی سنکلب کرتے ہو اور دل کی چاہانہ بھی رکھتے ہو مگ سے کہتے بھی ہو ہمیں باپ سمان بننا ہے بننا ہے نہ پوچھ رہے بابا ہے بننا اچھا پھر بنتے کیوں نہیں ہو باب دادا نے باپ سمان بننے کو کہا ہے کیا بننا ہے کیسے بننا ہے سمان سبد میں دونوں کوششن اٹھ نہیں سکتے بابا کہتے کیا بننا ہے اتر ہے نا باپ سمان بننا ہے کیسے بننا ہے فالو فادر فل شٹیف فادر مدر نیرہ کار باپ اور ساکار برمہ مدر کیا فالو کرنا بھی نہیں آتا پوچھتے ہیں بابا سمان بننے میں کیا مسکل باب سمان بننا ہے تو اس کے لئے فالو کرنا ہے مات پتہ کو بابا کہتے ہیں کیا فالو کرنا بھی نہیں آتا فالو تو آج کل کے جمانے میں اندھے بھی کر لیتے ہیں بابا نے بڑا سندر ایکجامپل دیا دیکھا ہے آج کل وہ لکڑی کے آواز پر لکڑی کو فالو کرتے کرتے کہاں کہ کہاں پہنچ جاتے ہیں آپ تو ماشٹر شرفشکتیوان ہیں ترنیتری ہیں ترکال درسی ہیں فالو کرنا آپ کے لئے کیا بڑی بات ہے بابا کیسے اپنے بچوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں اومنگ دلا رہے ہیں شکتیاں جاگرد کر رہے ہیں عشمتیاں دلا رہے ہیں بابا کہتے ہیں کیا بڑی بات ہے بڑی بات ہے کیا بولو بڑی بات ہے ہے نہیں لیکن ہو جاتی ہے باب دادا سب جگہ چکر لگاتے ہیں شینٹر پر بھی پریبتی میں بھی پریبتی مطلب گھر پروار میں بھی بابا آپ نے بچوں کے گھروں میں بھی چکر لگاتے ہیں جو گرشتی ہیں تو باب دادا نے دیکھا ہے ہر ایک برامہ آتما کے پاس ہر ایک سینٹر پر ہر ایک کی پریبتی کے اسطحان پر جہاں تہاں برامہ باپ کی چطر بہت رکھے ہوئے ہیں چاہے عبیقت باپ کے چاہے برامہ باپ کے جہاں تہاں چطر ہی چطر دکھائی دیتے ہیں بابا کی بچے بابا کا چطر نہیں رکھیں گے تو کس کا رکھیں گے بابا کے علاوہ اور کس کو دیکھنا پسند کریں گے تو بابا کہتے ہیں اچھی بات ہے لیکن باب دادا یا سوچتے ہیں کہ چطر کو دیکھ چرتر تو یاد آتے ہیں یا صرف چتر ہی دیکھتے ہو پوچھ رہے ہیں بابا بابا کو دیکھ کے بابا کی چرتر بھی یاد آتے ہیں یا صرف چطر ہی دیکھتے رہتے ہو چطر کو دیکھ پریڑا تو ملتی ہے نا آٹومیٹک ہے جب چطر دیکھیں گے تو بابا کی باتیں ہیں بابا کا چرطر آٹومیٹک کشمتی میں تو ہانا ہی چاہیے تو باب دادا تو اور کچھ کہتے نہیں ہیں صرف ایک ہی سبد کہتے ہیں فالو کرو بس بابا کا جو چطر لگا رکھا ہے جب بھی بابا کی چطر کو دیکھو اور اپنے آپ کو چیک کرو میرا چال چلن بیوہار باب سمان بن رہا ہے یا نہیں سوچو نہیں زیادہ پلان نہیں بناو یہ نہیں یہ کریں ایسے نہیں ویسا ویسا نہیں ایسا نہیں جو باب نے کیا کوپی کرنا ہے بس بابا کہتے ہیں زیادہ بودھی کا یوج نہیں کرنا ہے کیونکہ بابا نے ایک اپنا پھوٹی سٹیپ چھوڑ دیا ہے اس پھوٹی سٹیپ پہ ہی ہمیں چلنا ہے بابا نے جہاں قدم رکھے ہیں جو کرم کیے ہیں بس ان کو ہی فالو کرنا ہے موسکل تو برحمہ بابا کے لئے تھا برحمہ بابا کے لئے تو پہلی بار قدم آگے بڑھانا تھا ان کے آگے تو کوئی بھی فوٹی سٹیپ نہیں تھے پر ہمارے لئے تو بابا نے پہلے ہی راستہ بنا دیا ہے بس ہمیں فالو کرنا ہے ہمیں ابھی کوئی نیا راستہ نہیں بنانا ہے صرف وہی راستہ چننا ہے جس سے ابھی تک سب سمپن بنے ہیں ہمیں سے ممہ سمپن بنے بابا سمپن بنے نیا راستہ بنائیں گے تو بھٹک جائیں گے سمپن بنے کی کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے رشلی بابا نے جو بھی ہمارے لئے فوٹی سٹیپ جاری کیے ہیں فوٹی سٹیپ بنائے ہیں انہیں صرف بابا کے قدموں پہ ہمیں قدم رکھ کے آگے بڑھنا ہے تو بابا کہتے ہیں کاپی کرنا نہیں آتا آج کل تو سائنس نے فوٹو کاپی کی بھی مسینہ نکال لی ہیں نکالی ہے نا یہاں فوٹو کاپی ہے نا تو یہ برحمہ باب کا چتر رکھتے ہیں بھلے رکھو اچھی طرح سے رکھو بڑے بڑے رکھو بابا کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے یہ تو لیکن فوٹو کاپی تو کرو نا بیوہر میں بابا کہتے ہیں برحمہ بابا کو فالو تو کرو تو باب دادا چاروں اور کا چکر لگاتے یہ دیکھ رہے تھے چتر سے پیار ہے یا چتر سے پیار ہے سنکلپ بھی ہے امنگ بھی ہے لکش بھی ہے باقی کیا چاہئے باب دادا نے دیکھا کوئی بھی چیز کو اچھی طرح سے مجبوط کرنے کے لیے چار ہی کونوں سے اس کو پکا کیا جاتا ہے تو باب دادا نے دیکھا تین کونے تو پکے ہیں ایک کونوں اور پکا ہونا ہے سنکلپ بھی ہے امنگ بھی ہے لکش بھی ہے یہ ہوگئے تین کونے کسی سے بھی پوچھو کیا بننا ہے ہر ایک کہتا ہے باپ سمان بننا ہے کوئی بھی ہے نہیں کہتا باپ سے کم بننا ہے نہیں سمان بننا ہے اچھی بات ہے ایک کونہ مجبوط کرتے ہو لیکن چلتے چلتے ڈھیلا ہو جاتا ہے وہ ہے درڑتا ہے نا جو بابا کہتے ہیں جس کونے میں کمجوری رہ جاتی ہے وہ کونسا ہے درڑتا سنکلپ ہے لکش ہے لیکن کوئی پرشتیتی آ جاتی ہے سادھار سبدوں میں اس کو آپ لوگ کہتے ہیں باتیں آ جاتی ہیں وہ درڑتا کو ڈھیلا کر دیتی ہے ہے نا ابھی ابھی بہت پاورفل سنکلپ کریں گے پھر اگلے دن پتا چلا وہ سنکلپ بشمت ہو گئے جب سنکلپ ہی بشمت ہو گئے تو پھر کریں گے کیا تو بابا کہتے ہیں درڑتا اس کو کہا جاتا ہے مر جائیں مٹ جائیں لیکن سنکلپ نہ جائیں یہ ہے درڑتا جھکنا پڑے جیتے جی مرنا پڑے اپنے کو موڑنا پڑے سہن کرنا پڑے سننا پڑے لیکن سنکلپ نہیں جائیں اس کو کہا جاتا ہے درڑتا اس کو کہا جاتا ہے درڑتا اتنی دردتا چاہیے بابا ہم سے یہ امید کرتے ہیں کہ ایک بار جو سنکلپ کیا اس کے لئے مرنا پڑے مٹنا پڑے جھکنا پڑے سہن کرنا پڑے سننا پڑے پر سنکلپ پورا کرنا ہے سنکلپ چھوٹنا نہیں چھوٹے اس کو کہا جاتا ہے بابا کہتے دردتا جب چھوٹے چھوٹے بچے ہم نواز میں آئے تھے تو برمہ بابا انہوں کو ہنسی ہنسی میں یاد دلاتا تھا پکا بناتا تھا کتنا اتنا پانی پیئیں گے کتنی مرچی کھائیں گے ڈریں گے تو نہیں پھر ہاں سے ایسے آگ کے سامنے کرتے ہیں تو برمہ باب چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکا کراتے تھے بابا آدھی رتنوں کا ہنبو سنا رہے جب وہ چھوٹے تھے تو بابا کہتے چاہے کتنی بھی سمسیہ آ جائے سنکلپ کی آنکھ ہلے نہیں وہے تو لال مرچی اور پانی کا مٹکا تھا چھوٹے بچے تھے نا آپ سبھی تو ابھی بڑے ہو تو باپ دادا آج بھی بچوں سے پوچھتے ہیں آپ کا درد سنکلپ ہے سنکلپ میں دردتا ہے کہ باپ سمان بننا ہی ہے بننا ہے نہیں بننا ہی ہے اس کو بولتے ہیں دردتا اچھا اس میں ہاتھ ہی لاؤ ٹی وی والے نکالو بابا نے ٹی وی والوں کو بولا ان کی فوٹو نکالو ٹی وی کام میں آنی چاہیے بڑا بڑا ہاتھ کرو اچھا ماتائیں بھی اٹھا رہی ہیں پیچھے والے اور اونچا ہاتھ کرو بہت اچھا کیون والے نہیں اٹھا رہے ہیں کیون والے تو نمت ہے نا اچھا تھوڑی گھڑی کے لیے تو ہاتھ اٹھا کے باپ دادا کو خوش کر دیا ہے نا جو ٹانسلیٹر بیٹھے ہوتے ہیں کیون میں ہے نا بابا ان کو کہہ رہے ہیں ابھی باپ دادا صرف ایک ہی بات بچوں سے کرانا چاہتے ہیں کہنا نہیں چاہتے کرانا چاہتے ہیں صرف اپنے من میں دردتا لاؤ تھوڑی سی بات میں سنکلپ کو ڈھیلا نہیں کر دو کوئی انسلٹ کرے کوئی گھڑا کرے کوئی اپمان کرے کوئی نندہ کرے کبھی بھی کوئی دکھ دے لیکن آپ کی سب بھاونہ مٹ نہیں جائے ہے نا بابا کہتے ہیں سب بھاونہ آپ کی ایسی ہو نیچرل ہو ایسا نہیں کی کوئی آپ کی تھوڑی سی انسلٹ کر دے اپمان کر دے کوئی آپ سے تھوڑی گھڑا کرے ہے نا تو آپ کی بھاونہ خراب ہو جائے بابا کہتے ہیں نہیں ہے نا آپ کی سب بھابنا صدا کال کی ہو جیسے بابا ہے نا بابا ہم نے کیا کیا کہا بکتی مارگ میں پر بابا ہماری پتی ہمیشہ سب بھابنا ہی رکھتے ہیں آپ چیلنج کرتے ہو نا ہم مایہ کو پرکتی کو پرورتن کرنے والے ویش و پرورتک ہیں اپنا اوکیپیشن تو یاد ہے نا ویش و پرورتک تو ہو نا پوچھ رہے ہیں بابا اگر کوئی اپنے سنسکار کے وس آپ کو دکھ بھی دے چھوٹ لگائے ہلائے تو کیا آپ دکھ کی بات کو سکھ میں پرورتن نہیں کر سکتے ہو کچھ رہے بابا انسلٹ کو سہن نہیں کر سکتے ہو گالی کو گلاب نہیں بنا سکتے ہو سمسیا کو باپ سمان بننے کے سنکلپ میں پرورتن نہیں کر سکتے ہو آپ سب کو یاد ہے جب آپ برامر جنم میں آئے اور نشے کیا چاہے آپ کو ایک سیکنڈ لگا یا ایک ماس لگا لیکن جب سے آپ نے نشے کیا اور دل نے کہا میں بابا کا بابا میرا سنکلپ کیا نا انوہ کیا نا پوچھ رہے بابا تب سے آپ نے مایہ کو چیلنج کیا کہ میں مایہ جیت بنوں گا بنوں گی یہ چیلنج مایہ کو کیا تھا مایہ جیت بننا ہے کی نہیں پوچھتے ہیں بابا مایہ جیت آپ ہی ہے نا یا ابھی دوسرے آنے ہیں جب مایہ کو چیلنج کیا تو یہ سمسیاں ہیں یہ باتیں یا حل چل مایہ یہی تو رویل روپ ہے نا بابا کہتے ہیں مایہ کو چیلنج کیا تو مایہ کچھ اور تھوڑی ہے یہ جو باتیں آتی ہیں یہ جو پرشتتیاں ہیں بابا کہتے ہیں یہی تو مایہ کا رویل روپ ہے مایہ تو کوئی اور روپ میں نہیں آئے گی ان روپوں میں ہی مایہ جیت بننا ہے بات نہیں بدلے گی سینٹر نہیں بدلے گا اسطحان نہیں بدلے گا آتمائیں نہیں بدلیں گی ہمیں بدلنا ہے کیونکہ مایہ بیٹھی کہاں ہیں ہمارے اندر اگر ہمارے اندر کسی بھی روپ میں مایہ بیٹھی ہے یہ نا چاہے وہ کوئی بھی بکار کا سکشم ہی روپ کیوں نہ ہو یہ نا پر اگر وہ اندر ہے تو ہم کتنے بھی اسطحان بدلیں کتنے بھی سینٹر بدلیں یہ نا کتنی بھی آتمائیں بدلیں ہم کہیں بھی جا کے یہ نا سنتوش نہیں ہو سکتے یہ نا کیونکہ مایہ تو ہمارے اندر ہی بیٹھی ہے اسطحان بدلنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا آتما بدلنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا اور جس دن ہم نے اپنے اندر چھپی مایا کو سمپور روپ تے سوہا کر دیا ختم کر دیا اس دن سے ہم کہیں بھی ہوں گے کیسی بھی پرشتتی میں ہوں گے تو ہم ایسا خوش رہیں گے سنتوش رہیں گے بابا کہتے ہیں آپ کا سلوگن تو سب کو بہت اچھا لگتا ہے بدل کے دکھانا ہے بدلہ نہیں لینا ہے بدلنا ہے یہ تو پرانا سلوگن ہے نئے نئے روپ روحل روپ بن کے مایا اور بھی آنے والی ہے گھو راؤ نہیں بابا کہتے ہیں جتنا آپ کا پرسارت آگے بڑھتا چلا جائے گا جیسے جیسے آپ مایا کو جیتے جاؤ گے مایا نئے روپ میں آنے کی کوشش کرے گی باب دادہ ہنڈر لائن کر آ رہا ہے مایا ایسے ایسے روپ میں آنی ہے آ رہی ہے جو محسوس ہی نہیں کریں گے یہ مایا ہے کہیں گے نہیں دادی آپ سمجھتی نہیں ہو یہ مایا نہیں ہے اتنے سکشم روپ میں آئے گی کہ وہ مایا لگے گی ہی نہیں یہ سب سے خطرناک روپ ہے جب مایا مایا نہ لگے تو سمجھ لو یہ تو بہت بڑی بیہوشی ہے مایا نے ہماری محسوس تا سکتی کو ہی ختم کر دیا ہے تو جب ایسا ہو جاتا ہے تو ہم کیا بولتے ہیں دادی کے پاس بھی جائیں گے تو کیا بولیں گے نہیں دادی آپ سمجھتی نہیں ہو یہ تو سچی بات ہے اور بھی رویل روپ میں آنے والی ہے درو مت کیوں دیکھو کوئی بھی دسمن چاہے ہار کھاتا ہے چاہے جیت ہوتی ہے جو بھی ان کے پاس چھوٹے موٹے استسستر ہوں گے یوج کرے گا یا نہیں کرے گا یہ نا انت سمجھ میں ہر داؤں آجماتا ہے جو بھی اس کے پاس ہوتا ہے پوری کوشش کرے گا کرے گا نا تو مایا کی بھی انت تو ہونی ہے لیکن جتنا انت سمجھ پا رہا ہے اتنا وہ نئے نئے روپ سے اپنے استسستر یوج کر رہی ہے کرے گی بھی پھر آپ کے پاؤں میں جھکے گی پہلے سارے استسستی یوج کر لے گی اگر ہم نے اس کو پہچان کے اس کو پراست کر دیا تو پھر انت سمجھ میں وہ سرنڈر ہو جائے گی بابا کہتے ہیں پھر خود جھک جائے گی ایک مرلی میں تو بابا نے بولا کہ سب سے پہلی بھکت مایا بنے گی آپ کی صرف اس میں آج باب تادہ ایک کی شبد بار بار انڈر لائن کر آ رہا ہے باب سمان بننا ہے اپنے اس لقش کے سمان میں رہو اور سمان دینا ارثات سمان لینا لینے سے نہیں ملے گا دینا ارثات لینا ہے بہت سندر بات ہے سمان مانگیں گے تو کبھی نہیں ملے گا پھر سمان دینا شروع کر دیا تو سمان آٹومیٹک ملنا شروع ہو جائے گا سمان دے یہ اثارت نہیں ہے سمان دینا ہی لینا ہے جن کو یہ فارمولا پتا نہیں ہوتا ہے وہ پورے جیون سمان کے لیے ترستے رہتے ہیں کیونکہ وہ دیتے نہیں ہیں مانگتے رہتے ہیں اور مانگنے سے سمان ملتا نہیں ہے تو باقیت سومان باڈی کونسس کا نہیں برامر جیون کا سومان سشت آتما کا سومان سمپنتہ کا سومان تو سومان اور سمان لینا نہیں ہے لیکن دینا ہی لینا ہے ان دو باتوں میں دردتا رکھو یہی مرلی کا سار ہے آپ کی دردتا کو کوئی کتنا بھی ہلائے دردتا کو ڈھیلا نہیں کرو مجبوط کرو اچل بنو تب یہ جو باپ دادا سے پرامس کیا ہے نا چھے ماس کا پرامس تو یاد ہے نا یہ نہیں دیکھتے رہنا کہ ابھی تو پندرہ دن پورا ہوا ہے ساڑھے پانچ ماس تو پڑے ہیں جب روح ریان کرتے ہیں نا امرت بیلے روح ریان تو کرتے ہیں تو باپ دادا کو بہت اچھی اچھی باتیں سناتے ہیں اپنی باتیں جانتے ہو نا تو اب دردتا کو اپناو الٹی باتوں میں دردتا نہیں رکھنا بابا کہتے کرود کرنا ہی ہے مجھے دردنش ہے ایسے نہیں کرنا نیگیٹیب باتوں میں دردتا نہیں اپنانی ہے کیوں آج کل باب دادا کے پاس ریکارڈ میں میجورٹی کرود کے بھن بھن پرکار کی ریپورٹ پہنچتی ہے بابا کے پاس کمبلین جاتی ہے بچوں کی مہا روپ میں کم ہے لیکن انس روپ میں بھن بھن پرکار کا کرود کا روپ زیادہ ہے بابا کہتے اس پر کلاس کرانا کرود کے کتنی روپ ہیں پھر کیا کہتے ہیں ہمارا نہ بھاؤ تھا نہ بھاؤنا تھی ایسے ہی کہہ دیا یعنی کرود کے ایسے بھی روپ میں کیا بولیں گے ہمارا نہ بھاؤ تھا نہ بھاؤنا تھی بس ایسے ہی کہہ دیا اس پر کلاس کرانا ٹیچرز بہت آئی ہیں نا تو بابا کو بتایا گیا بارہ سو ٹیچرز آئی ہیں بارہ سو ہی درد سنکلب کر لیں تو کل ہی پرورتن ہو سکتا ہے پھر اتنے ایکسیڈنٹ نہیں ہوں گے بچ جائیں گے سبھی یعنی ایکسیڈنٹ کا مطلب آپ سی ٹکر نہیں ہوگی ٹیچرز ہاتھ اٹھاؤ بہت ہیں ٹیچرز ارتھات نمیت فاؤنڈیشن یعنی بابا ٹیچرز کو کیا بول رہے ہیں یعنی فاؤنڈیشن ہے اگر فاؤنڈیشن پکار تھا دڑ رہا تو جھاڑ تو آپ ہی ٹھیک ہو جائے گا آج کل چاہے سنسار میں چاہے برہمت سنسار میں ہر ایک کو ہمت اور سچا پیار چاہیے دنیا میں بھی وہی ڈیمانڈ ہے اور بابا کی پروار میں بھی وہی ڈیمانڈ ہے کیا ہمت چاہیے اور سچا پیار چاہیے مطلب کا پیار نہیں سوارت کا پیار نہیں ایک سچا پیار اور دوسری ہمت مانو 95% کس نے سنسکار کے بس پروس ہو کے نیچے اوپر کر بھی لیا لیکن 5% اچھا کیا پھر بھی اگر آپ اس کے 5% اچھائی کو لے کر پہلے اس میں ہمت بھرو بہت اچھا کیا پھر اس کو کہو باقی یہ ٹھیک کر لینا اس کو فیل نہیں ہوگا اینا کتنا سندر طریقہ بابا سکھا رہے ہیں اینا یہی پہ آتمائیں مات کھا جاتی ہیں دنیا میں آج کل کیا چلن ہے اینا کسی بیقتی کے اندر پچانبے پرسنٹ اچھائیاں ہیں اور پانچ پرسنٹ برائیاں ہیں تو دنیا میں پانچ پرسنٹ برائیاں کو اتنی بار سنایا جائے گا کہ اس کی نائنٹی فائب پرسنٹ اچھائیاں بھی ختم کر دیں گے اور بابا کیا کرتے ہیں بابا کہتے ہیں نائنٹی فائب پرسنٹ برائیاں بھی ہیں لیکن پانچ پرسنٹ اگر اچھائیاں ہیں تو ان اچھائیوں کی اتنی مہمہ کرو ہے نا اس آتمہ کو اتنی حمد دو اتنا اس کا منوبل بڑھاؤ کہ وہ پچانبے پرسنٹ برائیاں چھوڑنے کے لیے بھی خوشی خوشی تیار ہو جائے یہ بھگوان کا طریقہ ہے ہے نا تو ہمیں کون سا طریقہ اپنا نہ ہے کلیوگی طریقہ ہے نا اس میں نائنٹی فائب پرسنٹ اچھائیاں ختم ہو جاتی ہیں اور اس میں نائنٹی فائب پرسنٹ جو برائیاں ہیں وہ پانچ پرسنٹ اچھائیوں سے ہی ختم ہو جاتی ہے نا کیونکہ ہم نے سامنے والے کا منوبل اتنا بڑھا ہے تو بابا وہ کہتے ہیں بابا کہتے ہیں اگر آپ کہیں گی یہ کیوں کیا ایسا تھوڑی کیا جاتا ہے یہ نہیں کرنا ہوتا ہے تو پہلے ہی بچارہ سنسکار کے وش ہے کمجور ہے تو وہ نروس ہو جاتا ہے یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ جو آتما کوئی بھی غلط کام کر رہی ہے سنسکاروں کے وش ہی بہت ہو کے اس کا مطلب ہے کہ آتما کمجور ہے تو کمجور آتما کے اوپر ہمیں رہم کر کے اس کو صحیح دینا ہے نہ کہ اس پہ کمنٹ کر کے اسے اور دل سکست کرنا ہے تو بابا کہتے ہیں اگر یہ بولیں گے تو پہلے ہی بچارہ سنسکار کے وش ہے کمجور ہے تو یہ ہے نروس ہو جاتا ہے پروگریش نہیں کر سکتا ہے پانچ پرسنٹ کی پہلے ہمت دلاو یہ بات بہت اچھی ہے آپ میں ایسا بولو اس کو یہ آپ بہت اچھا کر سکتے ہیں پھر اس کو اگر سمیں اور اس کے صوروب کو سمجھ کر بات دیں گے تو یہ پرورتن ہو جائے گا ہے نہ ان چیزوں کا بھی یاد رکھنا ہے سمیں اور اس کے صوروب کو دیکھ کے گلت سمیں پہ اگر ٹیچنگز دے دی چاہیں اتنی بھی اچھی ہو اور سامنے والا سکشہ گرہڑ کرنے کے لیے مزانسک روپ سے تیار نہیں ہے تو آپ کی ساری محنت پہ پانی پھر جائے گا ہے نہ کئی بار تو الٹا رییکسن ہو جاتا ہے نہ تو اس لیے سمیں کو بھی دیکھنا ہے اور اس کے صوروب کو بھی دیکھنا ہے نہ کہ یہ کتنا ڈائجسٹ کر سکتا ہے کس کو اتنا بولا جائے بابا کہتے تو وہاں پرورتن ہو جائے گا ہمت دو پروس آتمہ میں ہمت نہیں ہوتی ہے باپ نے آپ کو کیسے پرورتن کیا ہے نہ بابا یاد دلا رہے ہیں ہے نہ بھاگوان نے ہمیں بھی بدلا ہے جب ہم بابا کو ملے ہے نہ تو کوئی ہم سطو پردان ہو کے تھوڑی ملے جب ہم سبھی بابا سے ملے ہے نہ تو ہماری اس سمیں استطیق کیسی تھی وکاروں سے اوت پروت تھے ہے نہ سارے سنسکار ہمارے ہے نہ جہانوروں جیسے ہو گئے تھے تو ایسے سمیں پہ بابا نے ہم کو اپنا بنایا ہے نہ پر بابا نے ہمیں کیسے بدلا بابا کہتے آپ کی کمی سنائی آپ وکاری ہو آپ گندے ہو کہا آپ کو عتمتی دلائی آپ آتمہ ہو اور اسیش عتمتی سے آپ میں سمرتی آئی پروتن کیا تو ہمت سے عتمتی دلاؤ عتمتی سمرتی ستاہی دلائے گی کیا کہتے بابا ہمت سے عتمتی دلاؤ اور عتمتی سے پھر سمرتی ستاہی آ جائے گی سمجھا تو ابھی تو سمان بن جائیں گے نا صرف ایک اکشر یاد کرو فالو فادر مدر جو باپ نے کیا ویہ کرنا ہے بس قدم پر قدم رکھنا ہے تو سمان بننا سہ جنبہ ہوگا ڈراما چھوٹے چھوٹے کھیل دکھاتا رہتا ہے آشر کی ماترہ تو نہیں لگاتے ہو پوچھ رہے بابا اچھا انیک بچوں کے کارڈ پتر دل کے گیت باب دادا کے پاس پہنچ گئے ہیں سب ہی کہتے ہماری بھی یاد دینا ہماری بھی یاد دینا تو باب بھی کہتے ہیں ہماری بھی یاد پیار دے دینا یاد تو باب بھی کرتے بچے بھی کرتے کیونکہ اس چھوٹے سے سنسار میں ہے ہی باب دادا اور بچے اور بستار تو ہے ہی نہیں تو کون یاد آئے گا بچوں کو باپ اور باپ کو بچے یعنی کتنی شندر دنیا ہے بابا کے تو دیس ویدیس کے بچوں کو باپ دادا بھی بہت 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 یاد پیار دیتے ہیں اچھا پھر بابا نے یاد پیار دیا چار اور کے برامر سنسار کی وشش آتماؤں کو صدا دردتا دورا سفلتا پرابت کرنے والے سفلتا کے ستاروں کو صدا سویم کو سمپن بنائے آتماؤں کی پکار کو پور کرنے والی سمپن آتماؤں کو صدا نربل کو پروس کو اپنے حمد کی وردان دورا حمد دلانے والی باپ کے مدد کے پاتر آتماؤں کو صدا وشش پرورتک بن سوا پرورتن سے مایاب پرکتی اور کمجور آتماؤں کو پرورتن کرنے والی پرورتک آتماؤں کو باپ دادا کا چاروں اور کے چھوٹے سے سنسار کی سرب آتماؤں کو سممکھائی ہوئی سریشت آتماؤں کو عرب خرب گناہ یاد پیار اور نمستے ایسا بنانے والے باپ دادا کو دلوہ جان شکوہ پریم سے نمستے 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 شکریہ باوہ لبیو باوہ آج باوہ نے وردان دیا سائلنس کی ساتھنوں دوارہ مایاب کو دور سے پہچان کر بھگانے والے مایاب جیت بھو سائلنس کے ساتھنوں دوارہ مایاب کو دور سے پہچان کر بھگانے والے مایاب جیت بھو وشتار میں باوہ نے سمجھایا مایاب تو لاشٹ گھڑی تک آئے گے لیکن مایاب کا کام ہے آنا اور آپ کا کام ہے دور سے بھگانا مایاب آبے اور آپ کو ہلائے پھر آپ بھگاؤ یہ بھی ٹائم بیشٹ ہوا اس لئے سائلنس کے ساتھنوں سے اب دور سے ہی پہچان لو یہ مایاب ہے مایاب کو پہچاننے کا سادن کیا ہے سائلنس اسے پاس میں آنے نہ دو اگر سوچتے ہو کیا کروں کیسے کروں ابھی تو پرسارتی ہوں تو یہ بھی مایاب کی خاطری کرتے ہو باوہ کہتے ہیں یہ سنکلب بھی کیا ہے مایاب کی خاطری پھر تنگ ہوتے ہو اس لئے دور سے ہی پرکر بھگا دو تو مایاجید بن جائیں گے اس سلوگن میں باوہ نے کہا سیشٹ بھاگ کی ریکھاؤں کو امرج کرو تو پرانے سنسکاروں کی ریکھائیں مرج ہو جائیں گے کیا کہتے بابا امرج کس کو کرنا ہے سیشٹ بھاگ کی ریکھاؤں کو تو آٹومیٹک کیا مرج ہو جائیں گے پرانے سبھاؤ سنسکار کی جو ریکھائیں ہیں بابا کہتے ہو آٹومیٹک مرج ہو جائیں گے وشمت ہو جائیں گے تو اس لئے ہمیشہ ہمیں کیاسمتی میں رکھنا ہے ہے نا بھاوہ نے جو ہمیں سنگم پر سشت بھاگ دیا ہے ہے نا اس کو بار بار اسمتی میں لانا ہے اور اس کو امرج رکھنا ہے تو پرانی دنیا پرانے سباہ و سنسکار کی جو باتیں ہیں وہ آٹومیٹک قتم ہو جائیں گے تو یہ ہے آج عبیقت باب دادا کی عبیقت سکشہوں سے بھرپور مولی اوم شانتی